گلوبل فائر پاور کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے شکتشالی سینہ امریکہ کی ہے جبکہ سوچی میں رشیا دوسرے ستان پر ہے چین تیسرے ستان پر ہے بھارت چوتھے اور برٹن پانچ میں ستان پر ہے یعنی دنیا کی جو پانچ سب سے طاقتور سینہ ہیں وہ اس سمیہ آپ کی سکرین پر ہیں جس میں امریکہ پہلے نمبر پر رشیا دوسرے نمبر پر چین تیسرے نمبر پر بھارت چوتھے نمبر پر ہے یعنی چوتھی سب سے بڑی اور سب سے بہترین سینہ بھارت کے پاس ہے لیکن آج کی یہ پریڑ دیکھنے کے بعد آپ کو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت ان دیشوں سے کیسے الگ ہے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے ٹاپ فائیو دیشوں میں سینہ کے معاملے میں جس کے پاس ایک ایسی سینہ ہے جو شکتی شالی ہوتے ہوئے بھی آکرمک نہیں ہے اور جو شانتی اور دھیر ہے یعنی پیس اور پیشنس کے سدھانت پر کام کرتی ہے اگر آپ شروع سے دیکھیں گے جو ٹاپ پانچ سینہ ہیں دنیا کی اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ اپنی سینہ کا دو روپیو کر کے آج بھی دنیا میں کسی بھی دیش میں گھوس جاتا ہے اسے بلکل ڈی سٹیبلائز کر دیتا ہے ان دیشوں میں لوگتنتر کے نام پر یودھ کا ویعاپار امریکہ کرتا ہے اپنی سینہ کے دم پر اسی طرح رشیہ اپنی سینہ کی مدد سے آج کل یوکرین پر قبضہ کرنے کے لیے یودھ لڑ رہا ہے اور سوویت سنگ کے دوران افغانستان میں بھی ایسی کئی کوششیں وہ کر چکا ہے اس کے علاوہ بھی رشیہ کی جو سینہ ہے وہ اپنی تیریٹری کو آگے بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں یودھ کرتی رہتی ہے آس پاس سی آئی ایس دیشوں کے میں چین بھی اپنی سینہ کا استعمال اسی طرح سے اپنے علاقے کو بڑھانے میں آکرمک طریقے سے کرتا ہے اور اکثر دوسرے دیشوں پر قبضہ کرتا رہتا ہے آپ نے بھارت کے ساتھ بھی چین کا ویواد ابھی دیکھ لیا ہوگا لمبے سمجھ سے ہمارا جو سیما ویواد ہے وہ چین کے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی چین کی سینہ کر رہی ہے برٹن بھی اپنی سینہ کی مدد سے کئی دیشوں کو اپنا غلام بنا چکا ہے ان سارے دیشوں میں آپ کو صرف بھارت ایک ایسا دیش نظر آئے گا جس کی سینہ نے ایسا کبھی نہیں کیا اور اسی لیے بھارتی سینہ کو شانتی سینہ کہا جاتا ہے بھارت کی سینہ کا روپ آکرمک ہونے کی ساتھ ساتھ ادار بھی ہے ہم آکرمک ہو سکتے ہیں اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا لیکن شانتی کال میں ہم ہمیشہ ادار رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی سب سے ادار لیکن شکتشالی سینہ ہے اور ہماری سینہ کبھی بھی کسی دیش کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہیں اٹھاتی اور اگر آپ باقی کی سینہوں کو دیکھیں گے تو وہ ہر دیش کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ادارن کے لیے پاکستان، نیپال اور شرلنکہ جیسے ہمارے پڑوسی دیش آج گمبیر، آرثک اور راجنتک سنکٹ سے گزر رہے ہیں لیکن بھارت نے اپنی سینہ کا استعمال کر کے کبھی بھی ان دیشوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان پر کبھی کوئی آکرمنہ نہیں کیا اور ہمیشہ ان دیشوں کی مدد کرنے کی ہی کوشش کی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سینہ ہماری طاقت ہے لیکن اس طاقت کا استعمال ہم ہمیشہ شانتی کے لیے کرتے ہیں اور ہماری سینہ دنیا کی سب سے ادار سینہ ہے اور اس کا کارن ہے بھارت میں ہزاروں ورش پرانی ہماری سبہتہ ہماری ہزاروں ورش پرانی سنسکرتی اور ہماری سبہتہ اور ہماری سنسکرتی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شکتی کا استعمال سنتولن کے لیے ہونا چاہیے سنگھرش کے لیے نہیں اور اس بات کو آپ راشتر قوی رامدھاری سنگھ دنکر کی کچھ پنکتیوں سے آج سمجھ پائیں گے اور وہ پنکتیاں ہیں جو آپ کی سکرین پر ہیں کشما شوبتی اس بھجنگ کو جس کے پاس گرل ہو اس کو کیا جو دن تہین وش رہت ونیت سرل ہو یعنی کشما اسی کو اچھی لگتی ہے جس کے پاس زہر ہوتا ہے جس ساپ کے دانتوں میں زہر ہی نہیں وہ کسی کو کیا کشما کرے گا تو بھارت کی سینہ کے پاس طاقت ہے اور طاقت سنتولن کے لیے ہے بھارت کی سینہ کے پاس وہ طاقت اس لیے ہے تاکہ ہم کسی کو کشما کرنے کی بھی کشمتہ اپنی بڑھا سکیں کسی پر حملہ کرنے کے لیے یا کسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ایک ادھارن آپ کو آج میں دیتا ہوں پاکستان آج کل بہت بوری ستھی میں ہے اگر ایسی بوری ستھی میں کبھی بھارت ہوا ہوتا تو پاکستان اب تک ہم پر حملہ کر چکا ہوتا پاکستان نے بھارت کی کمزوری کا اب تک نہ جانے کتنا فائدہ اٹھا لیا ہوتا لیکن بھارت نے ابھی تک پاکستان کی اس عارتھک ستھی کا پاکستان کے دیوالی پن کا کوئی ناجاز فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم بلکہ آج بھی مدد کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں شری لنکا میں اتنا بڑا عارتھک سنکٹ ہوا بھارت نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ شری لنکا کی مدد کی نیپال کی بھی مدد کی یہ فرق ہے بھارت کی سینہ میں اور پاکستان کی سینہ میں یہ فرق ہے بھارت کی سینہ میں اور امریکہ کی سینہ میں رشا کی سینہ میں یا پھر چین کی سینہ میں اس لئے بھارت کی جو سینہ ہے وہ بہت سپیشل ہے وہ بہت خاص ہے اور پوری دنیا میں آپ کو اس طرح کی سینہ دیکھنے کو کبھی نہیں ملے گی اس لیے آج آپ کو بھارت کی سینہ کو بھی سلام کرنا چاہیے